اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج کا سفر بھاولپور زو کے حوالے سے ہونے والا ہے جو بھی نیو وزٹرز آتے ہیں ان کی گاڑی یا بائکس کی پارکنگ سامنے والے سٹیڈیم میں ہے وہاں پہ آپ پارک کر سکتے ہیں اور حالیہ جو اس کی ٹکٹ ہے وہ ساٹھ روپے چل رہی ہے فی پرسن اور بچوں کی ٹکٹ تیسر روپے ہے تو ہم ٹکٹ لیتے ہیں ٹکٹ لے کے ہم یہاں سے انٹر ہو رہے ہیں گیٹ پہ یہاں پہ بندہ بیٹھا نہیں ہے جو ٹکٹ ریسیب کرتا ہے آ گیا تو یہ ہم نے ٹکٹ دے دی تو انہوں نے ہاف ٹکٹ ہمیں تھمادی اور ہاف اپنے پاس رکھ لیں سو یہ انٹرنس ہے انٹرنس پہ آتے ہی ہمیں تین قسم کے رستے نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارے رہنمائی کے لئے انہوں نے یہ بورٹس لگائے ہوئے ہیں کہ کون سا جانور کدھر ہے آپ اس لئے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ بہت خوبصورت توتے بھی موجود ہیں ایک توتے کے ساتھ ایک پک بنانے کا سو رپیہ چارج کر رہے ہیں سو ہم نے تو نہیں بنائی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہتی بہتی کول اور آسم بھیو ہے یہاں پہ بچوں کے لئے سلائڈنگ کے لئے انہوں نے یہ ہوا سے بڑے بلون رکھے ہوئے ہیں ابھی جو ہم آپ کو پرندہ دکھانے لگے ہیں یہ یورپی اور امید کی ریاستوں کے پہاڑوں میں پایا جاتا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت اور دلکش لگ رہا ہے آگے بڑھتے ہی ہمیں توتوں کی آواز سنائی دی تو ہم نے جب دیکھا تو بہت ہی انیسنٹ اور پیارے پیارے توتے یہاں پہ مختلف قسام کے موجود تھے دوبائر کا باقت ہے تو بالو کھانا کھا گیا اپنے ایریا میں آرام سے لیٹا ہے یہ بندر پاکستان کے پہاڑی علاقے مری، آیوبیا، نتیا گلی میں پایا جاتا ہے خوراک، پھل، فروٹ اور خوشک میوہ جاتے ہیں اس کی مادہ دو سو دن بعد ایک بچہ دیتی ہے اس کا وزن بارہ تا پندرہ کلو ہوتا ہے اور ان کی جو زندگی ہے وہ بارہ سال سے پندرہ سال ہوتی ہے بندر آپ سے ڈر ہی ہے؟ ہم، دائیو آپ بھی تو بندر ہو؟ ہاں وہ ہی تو بات ہے میں بڑا ہوں چھوٹا ہے کیا بات ہے اس لیے وہ اندر چھوٹا گیا اب ہمارے سامنے آئی ہے برڈ ایوری جس میں مختلف قسم کے برڈز موجود ہیں اور دکس کی مختلف اقسام یہاں پہ موجود ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت اور نمائیں شکر رکھتی ہیں بہاولپور چیڑیا گھر انیس سو بیالیس میں قائم کیا گیا یہ پارک پچیس ایکرز پر مشتمل ہے پہلے اس کا نام شیر باغ تھا انیس سو پچپن کے بعد اس کا نام چیڑیا گھر رکھ دیا گیا یہ پاکستان کا چوتھا بڑا پارک ہے جو کہ نواب سر صادق محمد خان عباسی کے کینے پر بنایا گیا اور اب یہ حکومت پنجاب کے سپود ہے جناب یہ ہے ببر شیر جو کہ جنگل کا باشا ہے اور یہاں پہ ڈھیر ہوا بڑا ہے بدقسمتی سے اس کی خوراک جو ہے یہ جانور کھاتا ہے گوشت اس کی خوراک ہے اور یہ عرب علاقات میں پایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ افریقہ کے جنگلات میں بھی یہ پایا جاتا ہے اس کی جو عمر ہے یہ پچیس سے تیس سال اس کی عمر ہے اور اس کی ویسے مخوف ناک دھاڑ ہے میں اسے چھیڑتا رہا ہوں تو اس کے آواز میں آپ کو سناتا ہوں تو بچوں کے جھولوں کی بات کی جائے تو یہاں پہ جمپک پیٹ نظر آرہا ہے اس کے پیچھے جو ہے اسمانی جھول ہے اور یہاں پہ کشتی بھی موجود ہے اور یہاں پہ ٹرین بھی موجود ہے تو جناب ہم پہنچ چکے ہیں ٹرین کے پاس اب ٹرین چل پڑی ہے ابھی مسافر اپنی جگہوں پر بیٹھ چکے ہیں اور اپنے مقام پر یہ کچھ ہی دیر میں پہنچ جائیں گے اوہہہہہہر موسیقا موسیقا